السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوگے تو سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پچھلے لیکچر کہی ایک کانٹینڈوٹی لیکچر ہے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی ٹاپک کو پڑھا تھا لیکن آج ہم اس کا پارٹو ڈسکس کر لیتے ہیں پچھلے میں ہم نے پارٹو ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے اس کے ہم نے مختلف پارٹس بنائے ہیں اس میں کافی سارے لانگ قویسٹن بن سکتے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے انکریسڈ فوڈ پروڈکشن میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیالوجیکل کنٹرول کو اس سے پہلے ہم نے پڑا تھا کیمیکل کنٹرول کیمیکل کنٹرول میں کیا تھا ہم نے کیمیکل کا یوز کیا تھا کیمیکل کا یوز کیوں کیا تھا انسیکٹس بغیرہ کو مارنے کے لیے ہم نے کیمیکل کا استعمال کیا تھا جس کے نتیجے میں جو انسیکٹس سے کیلے مگوڑے سارے وہ مار جاتے ہیں لیکن ان کے مجھے ڈراب ایکس تھے تو انہی ڈراب ایکس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بیالوجیکل کنٹرول کیا جاتا ہے بیالوجیکل کا کیا مطلب ہے لیوینگ آرگینزم کا ادھر رول ہوگا تو بیالوجیکل کنٹرول کا مطلب ہے پیسٹ اور کنٹرول بائی سم لیوینگ آرگینزم جو پیسٹ ہوتے ہیں جو اس کو پلانٹس کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیوینگ آرگینزم کے تھو دیٹ کمپیٹ اور ایٹ اپ دا پیسٹ جو کیا کرتے ہیں کمپیٹ یا تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا اسے کھا جاتے ہیں پیسٹ کو لیوینگ آرگینزم اس کے بعد اس کی امپارٹنس کیا ہے اس کی اہمیت ہے کیا ہے کہ یہ کیوں اہم ہے الیمینیٹ آل سچ حزرز آف کیمیکل کنٹرول کیمیکل کنٹرول کے جتنے بھی ڈرابیکس تھے ان کو یہ ختم کرتا ہے الیمینیٹ کا مطلب ہے دور کرنا ختم کرنا تو جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں اس کی خامیہ ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اگر ہم اس کے ایگزمپل کی بات کریں تو این ایفیڈ یہ جو ہے بیالوجیکل کنٹرول کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایفیڈ جو ہے یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے یہ اٹیک کرتا ہے والنٹ ٹری پہ جو اخروڑ کے درافت ہوتے ہیں ان پر یہ اٹیک کرتا ہے حملہ کرتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے بھائیہ ویس ویسپ ایک بھیڑ ہوتا ہے ییلو کلر کا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کو جا کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے گل کر دیتا ہے کس کو ایفیڈ کیا کر رہا تھا والنٹ ٹری کو نقصان دے رہا تھا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ویسپ کیا کرتا ہے اس کو جا کے مار دیتا ہے آپ دو زندہ چیز ہی زندہ چیز کو مار رہی ہے ایفٹ کو ویسپ مار رہا ہے تو یہ ہے بیالوجیکل کنٹرول اسی طرح کر ہم اس کی دوسری اگزمپل دیکھیں سم بیکٹیریا آر آلسو یوز ایز بائیو پیسٹی سائٹ کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہوتے ہیں جو بائیو پیسٹی سائٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں بائیو کا مطلب ہے زندہ لیوینگ اور پیسٹی سائٹ کا کیا مطلب ہے پیسٹ کو مارنے والے لیوینگ آرگینزم دیٹ کیل دا پیسٹ زندہ جانور جو جاندار جو کیا کرتے ہیں اس کو پیسٹ کو مارتے ہیں اسے کہتے ہیں بائیو پیسٹی سائٹ اس کے بعد ہے بیالوجیکل کنٹرول کے بعد انٹیگریٹڈ ڈیزیز منیجمنٹ اس کو آئی ڈی ایم بھی کہتے ہیں آئی سے انٹیگریٹڈ ڈیزیز اور ایم سے منیجمنٹ منیجمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کنٹرول اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایفیکٹیو کنٹرول آف پارٹیکولر ڈیساسٹرس ڈیزیز آر آل کامن ڈیزیز آف پلانٹ اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہر بہت طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے کیا کریں یہ ڈیزیز جو ہوتی ہیں ختم ہو جائیں ہم منیجمنٹ سے جوڑے ہر طریقے کو استعمال کرتے ہیں انٹیگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جوڑا ہونا ڈیزیز بیماری سے منیجمنٹ اس کو منیج کرنے کے اس کو کنٹرول کرنے کے ہر طریقے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے پرس کریں ہم نے انسیکٹس جو اشراط ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے فصلوں کے اوپر جو ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سپریبی ڈالیں گے اس کو کیا کریں گے کچھ ایسی کھا دیں گے یا پھر ہم کیا کریں گے مطلب کہ مختلف طریقے جو ہم جانتے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو مارنے کے لیے بہت زیادہ تگو دو کرتے ہیں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے ہر طریقہ ایسیکٹیو کنٹرول اثر کرنے والا کنٹرول اور پارٹیکولر ڈیساسٹرس ڈیساسٹرس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ڈیزیز بیماریاں آر آل کامن ڈیزیزز یا پھر عام بیماریاں لازمی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نقصان دے بیماری ہے تو ہم اسے ختم کریں کامن ڈیزیزز کو بھی ختم کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی کو ذکام لگتا ہے تو کسی دوسرے کو ذکام لگ گیا پھر تیسرے کو لگ گیا تو اس طرح سے اگر ذکام برتا کیا تو یہ ہے تو کامن ڈیزیز لیکن اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے اس کیس خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے کامن ڈیزیزز کو بھی نگلیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کیا کرنے اس اچیوڈ بائی آل ریلیونٹ ریلیونٹ کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اگر ذکام کی تکلیف ہے اور ہم اسے دے دیں خانسی کی تو اس طرح سے اسے آرام تو نہیں آئے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ریلیونٹ ہی دینی چاہیے اس کو میڈیسن یا اسے کیا کرنا چاہیے اگر ہم پلانٹ کو کر رہے ہیں تو اس کو ریلیونٹ سپری ہی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم اسے بڑھوتری والا دینے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے ڈیزیز والا دے دیں تو اس طرح سے اسے نقصان ہوگا اپروپریئیٹ اپروپریئیٹ کا مطلب ہے مناسب ہم بہت زیادہ بھی نہ دیں اور بہت زیادہ کم بھی نہ دیں تو پھر کیا ہوگا اس کا بھی نقصان ہوگا میتھڈ آف ڈیزیز کنٹرول بیماری کو کنٹرول کرنے کے بھی مطلب کہ ریلیونٹ اور اپروپریئیٹ میتھڈ ہوتے ہیں اس طریقے سے ہی کوئی نہ کوئی بیماری کنٹرول پہ آ سکتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیزیز منیجمنٹ یا پھر اسے کہہ سکتے ہیں آئی ڈی ایم نیکسٹ ہے ہیڈروپونک کلچر ٹیکنیک ہیڈروپونک کا کیا مطلب ہے ہیڈرو مین وارٹر نیکسٹ ہے ہیڈروپونک کلچر ٹیکنیک اب ہیڈرو مین کیا ہوتا ہے وارٹر اور پونک کا مطلب ہوتا ہے کلٹیویشن پونک مین کلٹیویشن اور کلچر مین گروت ٹیکنیک مین طریقے ہم کیا کرتے ہیں پانی کے اندر کیا کریں گے اس کی گروتھ کرویں گے پلانٹس کی اس کی کیا کریں گے گروز کروانے کی طریقے یا پھر اپو نی کا کیا ہم نے بتایا کہ اس میں ہم کیا کریں گے اس کی کاشت کریں گے اس چیز کو کہتے ہیں ہیڈر اپو نی کلچر ٹیکنی اب اس میں پلانٹس ہر گروہ نین ایریٹیڈ بارٹر پلانٹس سے ہوتے ہیں پودے انہیں کیا کیا جاتا ہے گروہ کروائے جاتا ہے ایریٹیڈ بارٹر میں ایریٹیڈ کا مطلب ہے کہ وہاں سے اکسیجن کا گزر ہو سکے مطلب کہ ہوا آ جا سکے اسے کہتے ہیں ایریٹڈ وارٹر جیسے کہ زمین ایسے پڑی ہوتی ہے اور ہم اگر ادھر حل چلا دیں تو پھر کیا ہوگا اس میں ہوا کے آنے جانے کا کچھ نہ کچھ راستہ ہو جائے گا اس میں مٹی میں تو اس طرح سے کیا ہوگی فصل جو ہوتی اچھی ہوتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہیٹرکونک کلچر ٹیکنیک ہوتی ہے اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں ہم یہ چیک کرنے کے لیے کہ پلانٹس کو نیوٹرینٹس کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ کتنی ہے ہم پھر اسی طرح کا نیوٹرینٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ جو پلانٹس ہوتے ہیں انہیں سارے نیوٹرینٹس نہیں چاہیے ہوتے کچھ پلانٹس کو کچھ نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں کچھ کو دوسرے نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اس کی نیڈ جو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے سائل is a complex میڈیم جو زمین ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے وہ ایک complex میڈیم ہے پہچیدہ میڈیم ہے and impossible to conduct experiments on nutrient requirement by growing them inside ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم experiment تجربے بھی بہت زیادہ کریں لیکن پھر بھی impossible ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم nutrients کی requirement کو چیک کر سکیں جتنی بھی عرضی اس میں کرتے رہیں ہم اس کی requirements کو صحیح طرح سے چیک نہیں کر سکتے کیونکہ ہر plants کی اپنی وہ ہوتی ہے requirements ہوتی ہیں nutrients کو لینے کی so plants are grown in irritated water تو پھر کیا کیا جاتا ہے plants کو irritated water میں grow کروایا جاتا ہے irritated water میں کیسے grow کروایا جاتا ہے اس کو ایک میڈیم لیتے ہیں اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر کیونکہ جو مٹی ہوتی ہے یہ سائزدانوں نے بہت زیادہ experiment کیے جو مٹی ہوتی ہے مٹی کا ہونا لازمی نہیں ہے پودے کے لیے لازمی یہی ہے کہ وہ اس کو جب کر کے رکھتی ہے لیکن جو پودے کی growth ہوتی ہے اس کے لیے مٹی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو پھر کیا کریں گے اس میں جو میڈیم بنائیں گے اس کے اندر کیا کریں گے پرس کریں یہ ایک میڈیم ہے اس کے اندر کیا کیا ہے پانی ڈال دیا اور یہاں پہ بیج کو بھویا تو پھر کیا ہوگا یہ یہاں سے کیا نکلے گا ایک پودا اور یہ جب بڑا ہوتا جائے گا تو کیونکہ یہ سارا پانی ہے اس کو کیا کرنے کے لیے ادھر کچھ نہ کچھ لگا دیں گے تاکہ یہ ایکسٹریٹ پوزیشن میں رہے کیونکہ مٹی نہیں ہے اس طریقے سے یہ جو پانی ہے ہاں اب کیا کریں گے اس کے اندر نیوٹرینٹس ڈالیں گے کیا ڈالیں گے نیوٹرینٹس وہ ڈالیں گے جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں اس طریقے سے نیوٹرینٹس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا نیوٹرینٹس اس کی گروہت کے لیے لازمی ہے اور کون سا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کوئی اُلٹا نیوٹرینٹس اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کی گروہت رک جائے گی اور اگر جو صحیح ہوگا تو اس طریقے سے اس کی گروہت اچھی ہوگی تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نیوٹرینٹس کی گروہت کے لیے بہت سوٹیبل ہے نیکسٹ ہے اس کی سیگنیفیکنس اس کی اہمیت کیوں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے رہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں ہم یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کو استعمال کے اس میں نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور کون سے نیوٹرینٹس کی ہوتی ہے آسٹرونارس یوز فر گوئنگ ویجیٹیبلز اب جو خلاباز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ مٹی تو نہیں لے کے جا سکتے وہ پھر کیا کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے کیا کریں گے ویجیٹیبلز کو گروہ کروانے کے لیے وہ بھی اسی ہیڈروپونک کلچر ٹیکنک کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی کوئی برطن لے کہ اس کے اندر کیا کریں گے پانی کو ڈالیں گے اور پانی میں نیوٹرینٹس کو ڈالیں گے بیج گوئیں گے وہاں سے پودے اگ گئیں گے اور وہ جو سبزیاں اگا رہے ہوں گے وہ حاصل کر لیں گے اس طریقے سے یہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ جو ہیڈروپونک فارمنگ ہے یہ ابھی تک فیزیبل نہیں ہے پاسیبل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم بہت بڑے جو کھیت ہوتے ہیں ان کو ہم اکیلا پانی میں تو نہیں بہو سکتے اس طریقے سے یہ کبھی کبھیہ سے ہوتا ہے اور بہت ہی کم لیکن جو پورے کھیت ہوتے ہیں وہ پانی میں نہیں ہو گئے جا سکتے ہیں یہ ابھی تک پاسیبل نہیں ہے فوڈ پریزیرویشن ہے اس کے بعد ابھی تک جو ہم نے پڑے تھے وہ تھے خوراک کو کس طریقے سے انہیں بہتری لائی جا سکتی ہے کس طریقے سے انہیں بیماریوں سے بچائے جا سکتا ہے اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں فوڈ پریزیرویشن ہے فوڈ پریزیرویشن میں کیا ہوگا ہم خوراک ٹھیک ہے ہم اس کو وہ کر رہے ہیں اس کو بیماریوں سے بچا رہے ہیں اس کی بہتری بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم اگر محفوظ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے different techniques have been developed بہت سی techniques بنائی گئی ہیں اس کے لئے کیا کرنے کے لئے protecting food from spoilage کیا کرنے کے لئے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے مختلف طرح کی techniques بنائی گئی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہے use it and transport it اسے استعمال کیا جاتا ہے اور transport بھیجا جاتا ہے کسی دوسرے علاقے میں کیونکہ کچھ جو fruits ہوتے ہیں یا vegetables کسی علاقے میں ہوتے ہیں کسی علاقے میں نہیں ہوتے ہیں انہیں دوسرے علاقے میں بھیجا جاتا ہے for longer distance بہت زیادہ لمبے distance پہ without damaging its quality اس کی پھر جو quality ہوتی ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم بیالوجیکل method کو apply کرتے ہیں اس method کو کہتے ہیں pasteurization کیا کہتے ہیں pasteurization اب یہ جو ہے pasteurization کا method یہ کس نے develop کیا تھا لویس پاسٹر نے یہ scientist تھا اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا pasteurization used for preservation of milk and milk products یہ کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے جو دودھ ہوتا ہے یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لئے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے pasteurization کا اس میں کیا کیا جاتا ہے heating of liquid یہ جو liquid ہوتا ہے اس کو ہم گرم کرتے ہیں heat up کرتے ہیں یا food کو کیا کرنے کے لئے kill pathogenic bacteria to make it safe for use ہم کیا کرتے ہیں اس کو گرم کرتے ہیں بہت زیادہ temperature پہ تاکہ اس میں جو بیماری پھیلانے والے bacteria ہیں وہ kill ہو جائیں اور یہ جو ہے استعمال کرنے کے لئے safe ہم کیا کرتے ہیں دودھ کو بہت زیادہ temperature پر اگر گرم کرتے ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہئے اگر آپ temperature دیتے ہیں بہت زیادہ تو آپ کو تھوڑی دیر کے لئے heat کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لئے heat کریں گے اگر کیا کرتے ہیں دودھ کو یا کوئی اور liquid ہے اس کو گرم کرتے ہیں اور ایسا temperature پر گرم کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ دیر کے لئے گرم کرنا پڑتا ہے تاکہ ہی سارے جتنے بھی bacteria ہوں اس کے اندر ختم ہو جائیں تو یہ topic یہاں تک complete ہو گیا اس کے بعد next time اگلے اس میں lecture میں دیکھیں گے تو یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی issue ہے سمجھ نہیں آئی تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ